بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا ونڈس ٹریلر مصیر لیزن جنٹلمن آج چونکہ جو ٹاپک میں ڈسکس کرتے جا رہا ہوں تھوڑی سی کنسیپس کو کلیئر کرنی ہے کہ عموماً لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس میں ہم وزن کو گرانے کا بہت بہترین چانس ہے بہت بہترین موقع ہے تو میرا یہ کوسٹن ہے کہ جو لوگ سالہ سال کچھ بھی نہیں کھاتے وزن کو کم کرنے کے لیے تو اور پھر وہ ان کا کیا ہوگا کیونکہ مٹابلزم ضرور ہے اور وہ فاسٹنگ میں سالہ سال لیکن کیسا ان کے لیے بہتر ہو سکتا ہے وزن پر گرانے کا دوسرا کوسٹن یہ ہے کہ چونکہ یہ مہینہ ایک پابرکت مہینہ ہے اور اس کا اوبجیکٹیو فاسٹنگ کا ہے وہ کنیکٹیو ویٹ لوس نہیں ہے اصل جو اس کا مقصد ہے آپ کی سپریچول انلائنمنٹ ہے آپ کی سپریچول انہیسمنٹ ہے آپ کی روحانی ترقی ہے آپ نے اپنے آپ کو پوریفائی کرنے کے لیے جو جس سے کہتے ہیں وہ ایک چیز ہے ٹھیک ہے سول پوریفیکیشن آپ نے اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو کمیٹ کرنا ہے تو ریدیوز سینز یا آپ نے گناہوں کی مغفرت تو ایلیوے سو تھرڈ کویسٹن یہ ہے کی چونکہ ہمارا ٹوٹلی ایٹنگ پیٹرن اس میں چینج ہوتا ہے اگر آپ سائنٹیفکلی جائیں تو اگر آپ کی مٹابلزم ضرور ہو رہی ہے تو اس کا تعلق یقیناً آپ کی ہلپ کی بینیفٹ سے ضرور ہے یہ ایک موقع ضرور ہے کہ آپ اپنی پیٹرن کو اپنے لائف سٹائل کو ایک ہلڈی جنری لے کے آ سکتے ہیں لیکن کبھی بھی جو بھی کمرشیلائز چیزیں آج کل چل رہی ہیں جو بھی لوگ جو بھی انسٹیٹیوٹس آپ سے یہ پرامیسز کر رہے ہیں کہ ہم آپ کا وزن اس رمضان میں لوس کریں گے تو میں اس کو ہنڈرڈ پرسنٹ ٹو سٹوری نہیں سمجھ سکتا دیں گے انڈس انڈسٹری تو ہاں یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ آپ اپنی پیٹرن کو چینج کر سکتے ہیں اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنے کے لئے آپ احد کر سکتے ہیں کہ اب کے بعد آپ نے اپنی جو لائف سٹائل میں کیا کیا چینجز لانی ہے تو اس کی بیسک بنیادی چیزیں آپ نے اپنی لائف سٹائل میں ایکٹیو لائف سٹائل لانا ہے اور اپنے ڈائیٹ کے اندر آپ نے بلکل آپ کھالے مگر اس کو پورشنائز کریں پورپورشن کریں اس کو اور پھر جو کیس سپیسیفکس ہیں جن کی بلکل بھی نہیں کرتی وہ سائز بھی کرتے ہیں وہ کھانا بھی نہیں کھا رہے ہیں یا وہ ہیلڈی پیٹرن پہ بھی ہیں پھر بھی ان کا وہ ایک سپیسیفک ایشو بن جاتا ہے جس کے اندر انڈیوالمنٹ آف دی ڈاکٹر انڈیوالمنٹ آف دی نیوٹریشنیسٹ اور پھر انڈیوالمنٹ آف دی ٹرینر اور پھر اس ٹرینر کے اندر پہ بہت ساری برانچ ہیں اور یہ بھی ہمیں سمجھ رہے کی کوشش کرنے ہیں کہ ٹرینر کے اندر پہ سپیشلائزیشنز ہوتی ہیں کہیں ٹرینرز ہوتے ہیں وہ آپ کی بولی برلنک ٹرینرز ہوتی ہیں اور کہیں ٹرینرز ہیں وہ آپ کی فلیکسبلیٹی کے اندر سپیشلائز ہوتے ہیں کچھ ٹرینرز ہیں وہ مسکولر ڈیوالمنٹ پہ سپیشلائز ہوتے ہیں تو یہ بھی اس کو سبس کو ہم نے کلیر کرنا ہے کہ ٹرینر آپ سیلیکٹ کر رہے ہیں وہ ہی کہتا ہے کہ میں آپ کو ویٹ لوسٹ ٹرینر ہوں تو عمومن وہ ویٹ لوسٹ ٹرینر اس کو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں یعنی وہ آپ کی اوورول فٹنس جرنی میں آپ کو ہیلپ کرتا ہے اور آپ اس پروسس سے جب گزرتے ہیں تو آپ کا وزر بھی کم ہوتا ہے آپ کے مسئل بھی ڈیوالپ ہوتا ہے اور آپ کی فلیکسبلیٹی موگلیٹی وہ دیپینٹ کرتے ہیں ٹرینر ٹرینر کی وہ ہاو دیپلی ہی انڈرسٹینز کہ آپ کی سپیسیفک نیٹس کیا ہیں اور پھر وہ کبھی ایک ٹرینر جہاں وہ نیٹریشنی سنا بنے اگر چیز اس نے اگر نہیں کیا ہے اگر اس نے کیا ہے سرٹیفیکشن اس کی نالچ ہے تو اس کی نالچ ہے تو اس کی نالچ ہے یہ بھی دو دیپرنٹ سبجیکس ہیں اور تیسرے سبجیکس میں ڈاکٹر کی انوالمنٹ پر کون سر ہو رہی ہے کہ اگر آپ کسی بھی طرح یہ سے آپ کو کچھ میڈیکل ایشیوز ہیں تو اس میں آپ بجائے کی ٹرینر کبھی اپوائنٹ آفیب ضرور لے لے لیکن لیکن سپیسیفک ڈاکٹرز جو ہے نکتا ہے there it comes under mind سو سب سے پہلے یہ تو جیسا بتا دیا کہ آپ کی ویٹ روز میں آپ کی سپیچول انعائیمنٹ کا بھی بڑا تعلق ہے تو اس لئے یہ مند جس میں آپ فاکس کریں گے اپنے دعاوں کو اپنے پریئرز کو اپنے اس کا امپیکٹ ضرور آئی کے آقے پر آپ سپیچولی فٹ ہوں گے تو آپ کی اس کا جو آپ کی فیزیکل ورلڈ پر بھی پڑے گا یعنی آپ کی مادی جو جسم ہے باڈی ہے اس لئے ضرور پڑے گا اس لئے اور پھر سب سے میں جیسا ایک اور تحلو جس کو ہم totally ignore کرتے ہیں وہ ہے mental wellness mental wellness پاکستان میں کہیں بھی باتیں نہیں لیکن ہمارے ہم بہت سارے stress levels ہیں ہمارے ہم بہت سارے جو mind management system نہیں ہے تو وہ ایک ضرور اس کو ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم نے اپنا آپ کو کیسے prioritize کرنی ہے focus کو کیسے بڑھانا ہے happiness کو ہم نے کیسے achieve کرنا ہے وہ material میں جو ہم دور ہیں وہ material میں تو ہمیں نہیں ملے گا تو وہ ہم نے کیسے اس منت میں اب وہ جو آپ کی mental fitness ہے اس سابقا weight loss بہت زیادہ ہوگا نہ کہ آپ کی diet کی patron تو ویسے ہی change وہ خراب ہے آپ نے صبح اتنا ہے کھانا ہے اور پھرات کو کھانا ہے وہ اور یہ جو diet ہے وہ سب کے لئے equal بھی نہیں ہو سکتی یہ بہت سارے لوگ ان کے لئے بہت اچھا ہے جو سارا سال healthy food کھاتے ہیں dense food کھاتے ہیں اور یہ منت ان کے لئے بڑا اچھا ہوتا ہے کہ وہ جانا اس میں لیکن جو لوگ healthy patron پہ already چاہ رہے ہیں جو دبا کے ایک حصائج بھی کر رہے ہیں ان کی جو metabolism fast ہیں ان کے لئے یہ totally difficult situation بنے گا کہ وہ کیسے آپ کو manage کریں ان کے لئے پھر یہ کہ وہ night میں رات میں اپنے جو eating patron ہیں وہ change کریں اس میں جو سب سے پہلے چیز آپ کی weight loss کس چیز سے زمدان میں ہو سکتی ہے آپ اپنی prayers کو بہت زیادہ focus کریں بجائے کہ physically آپ جائیں mental wellness اس سے آپ کی develop ہوگی spiritual wellness آپ کی develop ہوگی automatically mind over body ٹھیک ہے اور obviously اپنی soul over body بھی ہوتا ہے تو جب یہ دونوں کی fitness wellness بہت ہوگی آپ عبارت کریں گے آپ mental peace میں جائیں گے آپ explore کریں گے اللہ تعالیٰ کی وہ تمام چیزوں کو اس کا direct impact آپ کی body پہ ضرور جائے گا پھر آپ اس میں relaxing exercise کریں نہ کہ آپ جائیں intense training پہ جائیں اپنا آپ کو ماریں ایسا نہیں کریں اس میں جیسا آپ spiritually اپنا آپ کو انہائنس کریں اس میں کوشش کریں کہ آپ اپنا آپ کو meditation کی طرف لے کے جائیں ٹھیک ہے اگر آپ کا دل نماز میں نہیں لگ رہا ہے آپ نے ترابی بھی پڑھنی ہے نماز بھی پڑھنی ہے totally focus change تو آپ deep پین پروپ سائلنس میں چل جائیں آپ منٹل فوکس کریں تریننگ کریں تاکہ اس کا impact آپ کے spiritual ویلنس پہ جائے یہ مند ہے اپنے آپ دماغ میں دماغی طور سے اور stress free اپنے آپ کو کرنے کا یہ مند ہے تو باقی گیارہ مہین آپ کے لئے بہت ہے آپ کی مسکول تریننگ کریں intense تریننگ کریں اگر آپ مل جاتی ہے تو ضرور کریں ٹھیک ہے لیکن ایک اور بھی غلط پہل ہوں کہ آپ سارا دن آپ روزہ میں ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ افطار سے ایک گھنٹہ پہلے گئے یہ ایک unhealthy patron ہے you believe me or not آپ کسی سے بھی پوچھ لیں مگر آپ کر رہے ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ چانسز ہوتی ہیں اپنے آپ کو انجری کرنے کا بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں اپنے آپ کو ڈیمیج کرنے کا اس کے لئے اپنے اس چیز کا خیال ضرور رکھنا ہے کہ آپ کو long run انجری تو نہیں لے رہے ہیں ٹھیک ہے understand your body calculate and listen to your body اور آپ accordingly آپ خود کریں نہ کہ کوئی اور کریں اور اپنے آپ کو خدا پر جتنا understand کر سکتے ہیں وہ کوئی اور نہ کوئی اور try to listen to your body اپنے body type کو انجری کریں اپنی healthy food کو خود کریں کوئی کوئی نہیں نہیں ہے کس چیز سے آپ کو allergy نہیں اور اس مطلب میں کیا چیز آپ کی فیوریٹ ہے آپ کی جو selection process ہونی چاہیے انوائرمنٹ آپ کو کیسے چاہیے اس تمام چیز اپنے لئے آپ چوز کریں اگر آپ اپنی spirituality کو کریں گے تو اس کا impact آپ کی دماغ پہ بھی آپ کو راحت ملے گا سکون ملے گا اور اس کا impact آپ کی weight loss پہ بھی ضرور جائے گا اور آپ کی metabolism بھی fast ہوگا جو آپ کی digestive process ہے digestive system کو metabolism کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے یہ ہے جب آپ focus کریں گے تو انشاءاللہ آپ اگلے گیارہ مہینے بھی آپ stress free رہیں گے خوش رہیں گے کم میں آپ کو زیادہ نظر آئے گا اور اس طرح سے وہ جو blessings ہیں یہ ایک feeling ہے جو آپ feel کریں گے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ملے گا یہ آپ نے زیادہ focus کرنا ہے تو اس لئے یہ spiritual wellness mental wellness کو بالکل ہمارے ہاں یہ اکثر مسترد کرتے ہیں ہم نے دو چیزوں پر focus کیا ہے ڈائیٹ ایکسرسائز ڈائیٹ ایکسرسائز وہ لازمی ہے بالکل بنیادی ہے لیکن اس کے اندر یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی ہے اس سے آگے چل جاتے ہیں انشاءاللہ یہ ایک چیز تھی concept جو i was trying to communicate it with all of you تو جو جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو شیئر ایٹ اور اس کو understand کریں اس کے اوپر study کریں آپ نے spiritual wellness کو کیسے ٹھیک کرنا ہے mental wellness کو کیسے ٹھیک کرنا ہے انشاءاللہ everything will be alright God bless you all اور please do subscribe like and share this youtube channel اللہ حافظ آپ سب کو blessings رمضان اور انشاءاللہ نیکس اپیسوڈ بھی پھر حاضر ہوں گے جس میں ہم انشاءاللہ کوئی ایسا ایمپورٹنٹ انالائز کر کے دیکھیں گے کیس سوسائٹی کی نید کیا ہے کس پیٹرن پر آپ کو کون سی چیز پر communicate کریں چیز تو انشاءاللہ ہم ضرور آئیں گے اور باقی بہت سارے رمضان ٹائم transmissions چل رہی ہیں بہت سارے فٹنس سینٹرز ہیں جو آپ کو اوفر کر رہے ہیں وزن گرانے کے چیلنجز ہیں تو try to go on the healthy way جو آپ نے long run میں خوشی کا باعث ہو راہت کا باعث ہو سکون کا باعث ہو اور اپنے آپ کو ڈامیج نہ کریں اللہ حافظ